بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں آباد رکھیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائی کو لیتا فرمائیں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کے تمام پریشانیاں دور فرمائیں جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیکو سوال ہے اولاد عطا فرمائے میرے ان کی جولی اللہ پاک خوشوں سے بیدے اس کو خوبصورت اور خوبصیرت اولاد عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نمازوں کا پابند بنائے ہمارے تمام ان گناہوں کو بخش دیں جو ہماری دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کشمیر کو جلدہ جلدہ ساتھی عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر منہ نصیب فرمائے آمین سم آمین تو چناب یہ ہے میرا نیو ڈریس جو میں نے مگوائے تھے سیل کرنے کے لیے تو یہ میں نے سٹچ کر لیا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے پہنا ہوا یہ کلر کیونکہ میں نے پہلی بار آئی تنک یہ کلر پہنا ہے پہلی بار ہی پہنا ہے تو یہ ہے ساتھ اس کے پجاما اصل میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لیلن کا پجاما تھا لیکن وہ جو تھا وہ دھونے والا پڑا ہوا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ میں نے ویلورٹ کا پجاما بلیک کلر میں تھا یہی میں نے اس کے ساتھ پہن لیا لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو خیر چھوڑیں ان سب باتوں کو اور یہ دیکھیں جناب یہ آیا ہے سامان اور وہ پانی گرا ہوگا ہے پانی کی بوٹل پڑی تھی تو وہ پانی گر گیا چہدر کے اوپر تو یہ جناب آیا ہے سامان اور یہ بیچ ہے میرے نانا بو نے اور میرے ماما بھی گئی ہے وہاں پہ دو دن تین دن ہو گئے تو تو انہوں نے کچھ سامان بیچا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کیا بیچا ہے انہوں نے تو اس کو کھول دی ہوں بہت زیادہ زور سے گرا کی ہوئی ہے تو یہ بیچا ہے ایسے تھا کہ یہاں سے میرے پوپو لوگ شادی پہ گئے تھے فیصلباد تو انہوں نے واپس آنا تھا تو پھر ماما نے ان کے ہاتھ یہ سامان بیچ دیا تھا تو بیک گرونٹ جو آوازیں آرہی ہیں آپ کو وہ اگنور کیجئے گا کیونکہ ساتھ والے ہیں ان کا مکان بن رہا ہے تو وہ پر لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں چناب یہ جوتا ماما نے میرے لئے بیچا ہے ہے تو یہ لیلن کا نائلون کا ہے تو اس کو جو ہے مطلب میرے پاس پہلے بھی ایسا تھا پنگ کلر میں تھا تو وہ جو میں نے چار پانچ سال بلکہ اس سے بھی زیادہ سال پہنا ہے تو ابھی بھی وہ ٹوٹا نہیں تھا لیکن وہ ماما نے پھینک دیا اور یہ والا ماما نے نیا لیا تھا تو ماما کہتے ہیں میں نے اپنے لئے نہیں رکھا تو میں نے سوچا چلو تم پہنتی ہو تم پہن دیا کرو میں نے پھر بولا کہ آپ رکھ لیتے ہیں اپنے لئے کیونکہ میں نے تو نماز ادا کرنی ہوتی ہے سارا دن پہنا ہی نہیں جاتا بس سوڑی در کے لئے وہی اکثر تو میں تو بھولی چاہتی ہوں پہننا تو میں نے بولا آپ اپنے لئے رکھ لیتے ہیں تو خیر یہ چیز اور اس کے علاوہ ڈبے میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس شوپر میں ڈریس ہے اور یہ بھائی کا ہے تو لڑکوں کی کپڑوں کو کیا دکھانا ہوتے ہیں تو یہ کلر بہت پیارا تھا اس کا تھوڑا سا ٹی پنک سا تھا تو اس کے علاوہ یہ ایک دیکھ جی ایسے ہی ماما نے بیج دیئے اور اس کے علاوہ جو ہے کھول کے دکھاتی ہیں آپ کو اس کے علاوہ کیا ہے سردیوں کی سوغات بہت سے لوگوں کو بہت پسند ہوگی کیونکہ مجھے بہت پسند ہے یہ ہے السی کی پنیا مجھے بہت پسند ہے یہ میرے نانا بو نے بنائی ہے اور میں نے ریکویسٹ کر کر کے یہ بنوائی ہے کہ مجھے ہر سال وہ بناتے ہیں تو میں نے بولا آپ ہر سال بناتے ہیں لیکن وہ مشکل سے ہم لوگ ایک میں ہی نہ کھاتے ہیں تو گرمی آ جاتی ہے سردی ختم ہو جاتی ہے تو اس بار جو ہے پہلے نانا بجی جو ہے نا وہ فیبریری میں بناتے تھے جنری یا فیبریری میں تو اس بار میں نے نومبائی میں بنوائی کہ ختم ہو جائیں گی تو پھر اور بنوائیں گے تو پھر اس لئے انہوں نے جو ہے یہ بنا دی اور اس کے علاوہ جو ہے ان شوپرز میں کیا ہے اس کو بھی میں آگے رکھتی ہوں تو یہ ہے جناب کچھ سمان مگوایا گروسری کا تھوڑا سا سمان جو ہے وہ اس بیڑنے بیج ہے تھوڑا سا مطلب کے نہ لے کے باقی جو منتلی جو ہے وہ آئے گا تھوڑے دنوں بعد لیکن یہ تھوڑا سا بیج ہے کہ یہ جو پہلا ہفتہ ہے نا اس منت کا وہ گزر جائے آسانے سے تو یہ ہے جناب مرچیں سورخ اور یہ دال ہے اور ویسے بھی ہم لوگ تین لوگ ہیں تو ہمیں جو نا اتناک بھی بہت enough ہے چینی جو ہے وہ بیجتی انہوں نے چینی ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہم لوگ گوڑ استعمال کرتے ہیں چینی جو ہے وہ ویسے پڑی رہتی ہے صرف جو ہے نا آج کل چائے بن رہی ہے اس میں گوڑ ڈالتے ہیں چینی ڈال کے نا چائے کا مصہ ہی خراب ہو جاتا ہے چینی لگتی تو یہ ہے چاول تھوڑے سے چاول بہت اچھے ہیں بہت زیادہ کھلتے ہیں جب پکتے تو اس کے علاوہ جو ہے کی ہے یہ تین کلو گھی تھا مطلب ہمیں اتنا enough ہے کیونکہ بولا ہے نا آپ کو کہ ہم لوگ تین لوگ ہیں بہت ہم نے چھوٹی سی ہے تو نہیں میں نے بسکٹ سمگوائے تھے کیونکہ جب بھائی لینے گیا تھا تو میں چائے بنا رہی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے بسکٹ بھی بیج دیجئے کہ مجھے چائے کے ساتھ کھانے تو پھر جو ہے انہوں نے بھیج دیئے تھے بسکٹ سے بلیک چنے بلیک چنے مجھے بہت پسند ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے چنے کی دال مجھے بہت 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 زیادہ پسند ہیں اس لئے انہوں نے یہ زیادہ بیجوائی ہے کیونکہ میں بہت شوک سے کھاتے ہوں چنوں کی جو دال ہے وہ اس کو مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو جناب اس کے علاوہ جو ہے یہی ساری چیزیں تھیں سوچ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں سارف ہے سارف ایکسل جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے مجھے وہ سب سے زیادہ بیسٹ لگتا ہے بہت اچھے اسے کپڑے دھولتے ہیں باقی کوئی بھی سارف جو ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا اور زیادہ ایکسپینسیو بھی یہی سارف ہے تو یہاں پہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور یہاں پہ چنے دیکھیں میری مونو بیچ ہوئی ہے اس کا نا میں نے براونی رکھ دیا یہ براون کلر ہے تو اس کو براونی براونی یا شیڈو جو بھی مطلب اچھا لگے گا جیسے میں مونو ہی بولتی ہوں لیکن یہ جو مونو نے بہت تنگ کرتی ہے اتنا تنگ کرتی ہے تو جو بھائی ہے پتہ نہیں کیا کھا کے پیدا کیا اس نے بہت زیادہ اتنی نوٹی ہے اتنی نوٹی ہے ایک منٹ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتی اور اگر اس کی ماما سوئی ہو تو اس نے کیا کرنا چھلانگیں لگانے اپنے ماما کے اوپر بہت زیادہ تنگ کرتی ہے ماما کو بھی اور ابھی بھی جو ہے جناب پورے بیٹ پہ بھاگی پھیر رہی ہے کبھی ادھر چا کبھی ادھر چا پورے بیٹ پہ اور کبھی تکیوں پہ کبھی کہیں کبھی کہیں اچھا اس کا پتہ نہیں چلتا ہے یہ بیٹ پہ چھئی کر دیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ابھی میں نے دو تین بار چاہتا جو ہے نوٹ ہوئی ہے کمبل کے اوپر کر دیا اس نے پھر میں نے کمبل دویا تو میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کو اس دن اس کو کافی زیادہ مطلب یورن آیا ہوا تھا یہ میاؤں میاؤں لگی تھی مجھے پتہ تھا تو میں نے بھائی کو بولا اس کو واش روم لے کے جاؤ اس نے یورن کرنا ہے لیکن وہ لے کے گیا اس نے کیا ہی نہیں پھر واپس آگی تو آکے کمرے میں اس نے کیا بیٹ کے انچے تو اب سمجھ نہیں آتی کہ اس کو میں کیسے سکھا ہوں تو یہاں پہ یہ کھیل رہی تھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی تو بس یہی تھی جناب ویڈیو آج کی اور اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں ویڈیو دیکھتے تو چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور انسٹرگرام پہ مجھے ضرور فالو کیجئے گا انسٹرگرام کا لنک چھے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں تو چلتی ہوں میں بولنے میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ